تین روز کے لاکڈاؤن میں پھر نرمی جنوی پنچاب بھر میں مارکیٹیں کھل گئیں ملتان بہاولپور ڈیرہ غازی خان کی مارکیٹوں میں عوام کا سیلاب امن جایا شہریوں نے کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو بھلا دیا مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد بھی خریدہ فروغ تجاری رہی دکاندار بھی دونوں ہاتھوں سے پیسے بٹوڑنے میں مصور بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ سپرنگ کوٹکا شاپنگ مالز چھوٹی مارکیٹیں اور دکانیں کھولنے کا حکم جنبی پنجاب کے تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ملتان میں بیشتر شاپنگ مالز کھل گئے خریدوں کی خریداروں کی آمد شروع ملتان کے تاجروں نے عدالت کے فیصلے کو خوب سراحتے ہوئے ایسو پیس پر عمل درامت کا عزم بھی کیا عید اپنوں کے سنگ ہوگی بھی کے نہیں حکومت اور ٹرانسپورٹرز مابین مذاکرات ناکام ملتان مزفرگر سمیت دیگر شہروں میں ٹرانسپورٹرز کی ہرٹال گاڑیاں سڑکوں پر لانے سے انکار بس ٹینڈ پر ویرانے حکومتی ایسو پیس کو مضطرت کر دیا ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ دو سیٹوں پر ایک مسافر نہیں بٹھا سکتے ادھر مسافر گاڑیاں نہ چلنے پر پریشتا کرائیوں میں کمی نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز سے سختی سے نمٹا جائے کمیشن ملتان نے کہا کہ عوام کی جیبیں لوٹنے والے کسی ریاد کے مستحق نہیں بس ٹو پر کرونا کنٹرول زوابط کی مانیٹرنگ کا بھی حکوم بچ سے جزوی ٹرین آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں تیس ٹرینیں چلانے پر اتفاق ہو گیا ٹرین آپریشن بحالی پر مسافروں کو آن لائن بکنگ مل سکیں گے دورانے سفر سماجی فاصلہ پالیسی پر عمل درامت ماسک گلوف سینٹائزرز اور سابون رکھنا لازم قرار اکتیس مئی کے بعد ساری ٹرینیں چلانے کا فیصلہ ہوگا ٹرینیں تو چل گئیں مگر قرائے کا فیصلہ نہ ہو سکا مہکنہ ریلوے خصوصی ٹرینوں کے تاحال قرائے ہی مقرر نہ کر سکی ذرائع کے مطابق وزیر ریلوے شیخ رشید کی ہدایت پر قرائے نام مقرر کیا جائے گا جنبی پنجاب میں آٹھے کا بہران آنے کا خدشہ ملتان اور ڈیجی خان میں دوسرے روز بھی پلوڈ ملز کی ہر تال شہر کو آٹھے کی سپلائی موطل رحیمی ارخان میں پینسٹھ فلور ملز ہر تال کے بائیس بند مل مالکان کا گندم کا سرکاری کوٹا ناملنے تک ہر تال جاری رکھنے کا اعلان اللہ نہ کرے کرونا کی وبا کی وجہ سے کرفیو کی نعبت آئے وزیر خالجہ شاہ محمد قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اگر سیلف کارنٹین کو اپنایا جائے تو بیرون ملک سے مزید لوگ آ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بیرون ملک سے پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے ٹیڈیڈل بارے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیس سال کے بعد ٹیڈیڈل کا حملہ ہوا ہے اس سے پاکستان کے علاوہ اور بھی ممالک متاثر ہوئی ہیں ٹیڈیڈل نے ملتان ڈی جی خان بورے والا اور جہانیاں کا بھی رکھ کر لیا ٹیڈیڈل کے حملے سے عام کے باغات کا پاس اور تربوس سمیت مختلف فصل متاثر کسان اپنی مدد آپ کے تحت روایتی طریقوں سے ٹیڈیڈل کو بھگانے لگے ٹیڈیڈل کے خاتمے کے لیے محکمہ زراد کی ٹیمیں فیلڈ میں سپریگ کرنے میں مصروح بہاولپور میں ٹیڈیڈل کا حملہ ایک دفعہ پھر شدت افتیار کر گیا احمد پور، اچھ شریف، حاصل پور، روڈ اور یزمان کے اطراف میں ٹیڈیڈل کے بڑے سوام موجود انتظامے کے جانب سے ٹیڈیڈل کو بھگانے کے لیے ٹیمیں تشکیل کمیشنر آرسف اقبال کا کہنا ہے کہ نئی مشینری سے ٹیڈیڈل کو مارنے میں آسانی ہو رہی ہے ٹیڈیڈیڈل کے تدارک کے لیے بہاولپور روحی چولستان میں ٹیڈیڈل کے خلاف بڑا آپریشن سیڈی اے پلانٹ پروٹیکشن اور مشترکہ آپریشن ساڑھے گیارہ سو اکڑ سے زائد ارازی پر ٹیڈیڈل کا خاتمہ کیا ایمڈی چولستان ترقیات ادارہ رانسلیم کا کہنا ہے کہ تین سو اکڑ فضائی اور آٹھ سو اکڑ پر زمینی آپریشن کیا گیا ہے کوٹدو رنگپور بیٹ کے علاقوں میں ٹیڈیڈل کا فصلوں پر حملہ کسان تین بجا کر ٹیڈیڈل کو فصلوں سے بھگانے میں مسلو محکمہ زراد کے مطابق ٹیڈیڈل کے تین جھنٹوں نے فصلوں پر حملہ کیا تھا دو جھن ملتان اور قبیر والا چلے گئے کپاس کی نئی کاشت ہونے والی فصل پر دسکی کارٹن گگ کا حملہ محکمہ زراد نے کسانوں کو فوری سپری کرنے کا مشورہ دے دیا ڈائریکٹر کارٹن سینٹر ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا ہے کہ فی ایکر پودوں کی تعداد سترہ ہزار سے زائد رکھی جائے کاشت کارٹ ٹیڈیڈل سے بچاؤ کے لیے بھی انتظامات مکمل رکھیں رحیم ارقان میں کرونا وائرس کو مسلسل شکست تبلیغ جماعت کے تین افراد اور ایک ایرانی زائر نے کرونا کو ہرا دیا کرونا وائرس سے صحت بند ہونے والوں کی تعداد ایک سو پندرہ ہو گئے بہاولپور میں قائم پہلا کرونا پیل ہسپتال بنے دو ہفتے گزر گئے تحال افتتاح نہ کیا جا سکا سو بیٹس پر مشتمل ہسپتال میں وائرس قائم عملہ ڈیوٹی پر موجود مریضوں کو ہسپتال آنے کی اجازت ہی نہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائنگ جائیں جب ڈی کمیشنر بہاولنگر کی محکمہ صحت اور دیگر افسران سے میٹنگ کرونا سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے ہدایت اید الفطر پر شہر اولیہ کی خوبصورتی بارے پلان تشکیل کمیشنر ملتان کا ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کا حکم موڈل روڈز پر تیار درخ لگانے کا حکم ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جانب سے صفائی کا گرانڈ پلان تیار تمام یونین کانسلوں میں جراسیم کو سپری بھی کیا جائے گا خانوال میں زبرج کے مسائل ریپٹی کمیشنر آغازہی رباس شیرازی کا نوٹس شہر کے مختلف علاقوں میں مسائل کا جائزہ لیا متعلقہ افسران کو فوری صفائی کی ہدایت اید سے قبل صفائی کا خصوصی پلان تشکیل کرنے کی بھی ہدایت دیرہ غازی خان میں گندم خریداری کا اسی فیصد حدف مکمل کمیشنر دیرہ غازی خان کی ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن سے ملاقات کاشتکاروں کو آئندہ فصل پر میاری بیچ پراہم کرنے کی یقین دہانی کسانوں کو حکومت کا تصدیق شدہ بیچ استعمال کرنے کی ہدایت ملتان سبزی منڈی میں پھل اور سبزیاں سب سے داموں ملیں گے جب ری کمیشنر ملتان کا گرام پروشوں سے آڑے ہاتھوں نمٹنے کا حکم کہا کہ پھڑیوں کی ریجسٹریشن مکمل کر لی گئی ہے کسی کو بھی گرام پروشی کی اجازت نہیں دیں گے منڈی میں بے ہنگم ٹرافک کو بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے جب ری کمیشنر مصدفر گرڈ امجد چھویب ترین سے کریانہ اسوسییشن اور انجمن تاجران کے وفد کی ملاقات جب ری کمیشنر نے کہا کہ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اثر اشیاء خورنوش پر بھی نظر آنا چاہیے ادھر مابن خصوصی وزیرعال پنجاب رفاقت علی گلانی نے سبزی منڈی لیا کا دورہ کیا زخیرہ اندوزوں کے خلاف جلالپور انتظامیہ کا کریک ڈاؤن موزا جیپال میں زخیرہ کی گئی پانچ سو من گندم برامت کر کے گندم خریداری مرکز بہادرپور منتقل کرتی ملتان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کو اضافی تنخواہ اور بقیاجات کی فراہمی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا غازی یونین کے جانب سے احتجاج کی دھمکی ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ایچ آر مینجر کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا گیا چالیس سال قبل لکڑی کے تختوں سے بنے پل کی حالت زار بہاولنگر نہر فوارڈ باہ پر لکڑی کا پل شہریوں کے لیے خطرہ پل مرمت نہ ہونے کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا بہاولپور میں کروڑوں روپے مالیت کی انوکھی بارداد مہمکو کے گریڈ سٹیشن پر آٹھ ڈاکو نے سیکیورٹی گارڈز اور ایسٹیو کو یرغمال بنا لیا ٹرانسپارمر ریپیر کرنے والی ورکشاپ سے کروڑوں روپے مالیت کا سامان لئیہ میں غربت کے ساتھ بیماری کا غریب محنت کش کے گھر پر حملہ اچھاک ایک سو پچیس کے رہائشی غلام حسین کی بارہ سالہ بیٹی قرآتولین پٹھوں اور حرام مغز کی بیماری بے مفتلا بچی کے والد کا کہنا ہے کہ گھر سمیت تمام اشیاء بیج کر بیٹی کے علاج پر لگا چکا ہوں اب کچھ نہیں بچا مخیر حضرات اور حکومت امداد کریں خانوال احساس کی فالت سنٹر پر رقم دینے والے ریٹیلرز نے سیاہ پٹیاں بان کر علامتی ہرٹال کر دی کہتے ہیں بینک کے جانب ریٹیلرز کی کمیشن کی رقم فراہم نہیں کی جا رہی مطالبہ پورا نہ ہوا تو کل سے احساس کے والد سنٹر پر طالب بندی ہوگی وزیرالہ پنجاب کے علاقے میں طبی سہولیات کا فقدان دیرہ غازی خان میں صدر وائی ڈی اے پنجاب کی پریس کانفرنز کہا کہ ظلہ کے ہسپتالوں میں سہولیات ہی مویسر نہیں کئی ماں سے خراب سٹی سکین مشین ٹھیک نہیں ہو سکی ریسک الاؤنز تمام ہیلت پروپیشنلز کو دینے کا مطالبہ بھی کر دیا وزیراعظم کے جانب سے ٹائگر پورس کے قیام سے ان کے اصل عظائم کھل کر سامنے آگئے ہیں بہاولنگر میں مرکزی رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر شاہین کی گفتگو کہتے ہیں دس لاکھ پر مشتمل ٹائگر پورس ایک مکمل سیاسی پورس ہے حکومت کرونا کی روکھام سمیت ہر شعبے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے اور ملتان پولیس بھی انسانیت کی خدمت میں پیش پیش کینٹ میں رہگیر کی گندن کی بوری سڑک پر بکھری تو پولیس محافظ سکوٹ کے جوانوں کی روزہ کی حالت میں مدد کرنے کی ویڈیو سامنے آگئے سوشل میڈیا پر شہریوں کا ملتان پولیس جوانوں کا سڑک سے دانے اکٹھے کر کے شہری کی مدد کے اس انداز پر خراج تحسین موسیقی